رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے خدا جو نہائیت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حق سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْزِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرَضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ حساب کے ساتھ چھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسے نے خلقت کے لیے زمین بیچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِكَ الْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَا اور جنناک کو آگ کی شولے سے پیدا کیا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ اسی نے دو دریا رمہ کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُغْلُءُ وَالْمَرْجَانِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُوشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ التَّقَلَامِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یا معشر الجن والانس ان استقعتم ان تنفذوا من اقضار السماوات والارض فَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تم پر آگ کے شولے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَا شَقْوَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتَاكَ الدِّحَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا حولنات دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْذَمْ بِهِ اِنسُ وَلَا جَالِ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِلْمَا هُمْ فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِلْمَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھالتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ذواتا افنان فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میوں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں بہت رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِنَ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِنَ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب چھک رہے ہیں فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِم مَقَاصِرَاتُ اُقْطَرُ فِي لَمْ يَطْمِتْهُمِ انسوں قبلہم ولا جان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا وہ یاقود اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حَلْ جَزَاءُ الْأَحْسَانِ حَلْ جَزَاءُ الْأَحْسَانِ حَلْ جَزَاءُ الْأَحْسَانِ فَبِئِ اَعْلَاءِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حَلْ جَزَاءُ الْأَحْسَانِ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا فَاكِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَّ خَيْرَاتُ الْحِسَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی لَمْ يَضْمِذْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِنَ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیچے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكُمَ بِالْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے